بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں خیمہ سٹافنگ مرچ پکوڑا جس کے لئے ہم نے لئے ہیں دو سو گرام بیسن دو سو گرام خیمہ دھائی سو گرام مرچیاں جس کو ہم نے سافڈ ہو لیا ہوں دوستو ہم خیمہ کو مائلنٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک چمچ ادرا کلسنگا پیسٹ ایک چمچ لان میرچ پیسٹ تھوڑی سی ہلی زیرہ پوڑر ادھا چمچ نمک اور تھوڑا سا ملتھا سوڑا ایک چمچ چلی سوس ایک چمچ گرین چلی سوس ایک چمچ ٹمائٹو سوس سب سے پہلے ہم آئل کو گرام کر لیں گے اور اس کے بعد ہم خیمہ کو مائلنٹ کریں گے خیمہ کو اچھے سے مائلنٹ کرنا ہے دوستو یہ بہت سوڑے ہیں خیمہ سے بہت سوڑے ہیں خیمہ سے پیر گرام ہو چکا ہے اس میں آئچ کر دیں گے خیمہ کو خیمہ میں ہم پانی نہیں آئچ کریں گے خیمہ اپنا پانی خود ہی چھوڑے گا اسی میں ہم اسے پکنے دیں گے کچھ دیر کے لیے کور کر دیں گے یہ دیکھئے ہیں خیمہ اچھے سے پک چکا ہے پانی بھی پوری طرح سوک چکا ہے اب ہم چلتے ہیں مرچیوں کے طرف مرچیوں کو ہم نے ساکھ پانی سے دھولیا ہے مرچیوں کو ہم بیچ میں سے چیرہ لگا کر اس کے اندر کے سارے بھیج نکال لیں گے دوستو چٹ پٹی مرچی بنیں گے آج اس میں ہم یہ دیکھئے اس طرح سے سارے بھیج نکال لیے ہیں ہم نے بیسن کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سیلزیرہ پوڑے آدھا چمچ سوڑا ایک چمچ کرا فسالہ پوڑے ایک چمچ نمک ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اس کا ایک کچھا سا گھول بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے بعض لوگ اس میں لال میرچ بھی ڈالتے ہیں دیکھئے خیمے میں ہم اب تھوڑا سا چاٹ مسال آٹ کریں گے کٹی ہوئی اونین بارک کٹا ہوا ہرا دنیا انسو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس خیمے کو ہم مرسیوں میں فیل کر دیں گے اچھے سے دبا دبا کر بھر لینا ہے ان خیمے کو اس کے بعد ہم کون فلور سے خیمے جس طرف ہم نے چیرہ لگایا تھا اس طرف کون فلور میں کوٹ کر دیں گے تاکہ خیمہ باہر نہ نکلنے پائے یہ دیکھئے اب بیسن میں ہم ڈیپ کریں گے اور گرم پیل میں فرائی کر دیں گے یہ دیکھئے دوستو سیما مرچ پکڑا تیار ہے دوستو آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ایک ہم نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کہ اللہ حافظ